وفاق میں والد پنجاب میں بیٹا حکومتی منصوبوں کا احتساب کرے گا حکومت نے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی گھٹیں ٹیک دیئے حمزہ شہباز چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب ہوں گے قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا بھی مشترکہ فارمولا تہپا گیا طاقتور اور اہم محکموں کی سربراہی حکومت کو مل گئی اپوزیشن کو غیر اہم محکموں کی چیرمنشپ ملے گی اپوزیشن کو ہاؤزنگ، ثقافت و کلچر، انسانی و اقلیتی امور، کالونیز کی چیرمنشپ دی جائے گی چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بننے کے بعد بیرون مل جانے کی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی وفاقی وزارت داخلہ نے حمزہ شہباز کا نام بلیک لیسٹ سے نکال دیا محکمہ داخلہ نے حمزہ شہباز کا نام ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بلیک لیسٹ سے نکالا تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نو کے لیے دس فروری کی ڈیڈ لائن، وزراء پارٹی عہدوں سے بیچ چنٹے رہنے کے خواہاں آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں نئے پاکستان میں تعلیمی نظام جھوکاتو یکسہ تعلیمی نظام کے دعوے جھوٹے نظام میں تعلیم تبدیل نہ ہوا پی ٹی آئی حکومت میں سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے سابق جیمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر نظام اتین کی گری تنقیت ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو زیادہ فنڈز اور اکتیارات دینے کا مطالبہ سانیہ ساہیوال تحقیقات میں آہم پیش رفت سانیہ ساہیوال آپریشن کی نگرانی ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر نے کی ایس ایس پی جواد کمر کی ہدایات پر سی ٹی ڈی اہل کاروں نے زیشان کی گاڑی کا پیچھا کیا پنجاب حکومت نے ایس ایس پی ایڈمن کو معاکتل کیا تاہم جی آئی ٹی نے تاحال بیان ریکارڈ نہ کیا ذرائع پنجاب اسمبلی کا ازلاس پیپلز پارٹی نے سانیہ ساہیوال پر سوالات اٹھا دیئے دہشتگردوں کو کیاس ضرورت تھی کہ گاڑی کے ٹرانسپر لیٹر بناتے حکومت سیکیورٹی اہلکاروں کو بچا رہی ہے آج تو یہ حالات ہیں کہ پتا نہیں گھر بھی جا سکیں گے یا نہیں پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی خطاب کے دوران آتیدہ ہو گئے نولی کے سمیلہ خان نے کہا وضاحت ہونی چاہیے کہ کیوں اتنی بڑی غلطی ہوئی تحقیقات کے بغیر پولیس اور سی ٹیڈی نے کیوں آپریشن کیا جی آئی ٹی کے بس کی بات نہیں جوڈیشن کمیشن بنایا جائے یہ والا جو زرد دیا گیا ہے کہ اس میں نمک اور چکنائی سے پریز کریں اور حرام مال سے بھی تھوڑا سا پریز کریں آل شریف سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹ بولا چھوڑ دیں سو فیصد ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے گھر سے ڈشیں اور کھانے بن کے آتے ہیں مجھے پرسو ایک بندے نے بتایا کہ لندن کے ایک ہوتل سے ان کے بڑی پسندیدہ اور مرغوب ایک ڈش ہوا کرتی تھی وہ بھی سپیشل آئی ہے بنزاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی نواز شریف بلکل تاندروست ہیں گیارہ میں سے دس ریپورٹس ٹھیک ہیں بیرو نے ملکیا کسی ہسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں ڈاکٹروں نے نمت اور چکنائی سے برہیز کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے مگر یہاں تو لندن کے ہوتل سے سپیشل ڈشیز آ رہی ہیں جیل میں شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہے علاج معالجے کی ذمہ داری حکومت کی ہے مریم نواز اور آل شریف صحت کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں صبح وزیر اطلاعات کی گفتگو بولے سابق وزیر آزم کو تمام سہولیات میسر ہیں حرام مال سے پرہیز کریں میں تو ان کی نہ کسی بات کو سیریس لیتی ہوں بلکہ کومنٹ کرنا بھی میں وقت کا زیادہ سمجھتی ہوں یہ ایک جملہ لندن سے کھانا بھن کے آتا ہے مطلب اس کی دماغی حالت کے اوپر کوشن مارک تو اٹھاتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو اپنی میں کہوں گی روسلوٹی حلال کر رہے ہیں ان کو رکھا ہی اس کام کے لیے گئے کہ وہ فضول قسم کی بات کریں فیاض چوہان کی زبان گھٹیا دماغی حالت پر سوال یا نشان ہے اپنی روزی روٹی پکی کرنے کے چکر میں ہیں ان پر تنکیر کرنا بھی وقت کا زیادہ ہے عثمہ بخاری، سانیہ آشک، راہیلہ قادم اور سمیولہ خان کا فیاض چوہان کے بیان پر دیمائی سابق حکومت کا میٹرو بس منصوبہ گزدار سرکار کی ادم توجہی کا شکار برکی زینوں کے بعد آگ بھجانے والے دو سو سولہ سلنڈر بھی زائد المیاد لکھ لے دو سال سے آگ بھجانے والے آلات کی گیس چیک نہ کیے جانے کا انکشاف آلات چیک کیے جاتے ہیں بارش سے تاریخ میاد کے سٹیکر اتھر گئے میکرو سٹریشن سوپروائزر اتوار بازاروں میں کونسی اشیاں کتنے میں ملتی ہیں پرائس کینٹرول مجسٹریٹ بازاروں کے کتنے دورے کرتے ہیں میکمیبل دیارت نے متعلق اداروں سے مکمل ڈیٹا مانگ لیا لوٹ میر کو فیرست فراہم کرنے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے 36 ججز کو زلعی عدالتوں کا اثر نو انسپیکشن جج مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیل خان صبح بھر کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے جسٹس معمون رشی شیخ لاہور کی زلعی عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر جسٹس محمد امیر بھٹی ساہیوال جسٹس ملک شہزاد احمد خان ملتان کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے شہباز شریف کے دامات علی عمران کو مبینہ رشوت دینے والی اکرام نوید کے کیس کی ستمات احتساب عدالت میں اکرام نوید کے دو دفاتر ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ایک کروڑ اکیاسی لاکھ روپے ادا کر دیئے دفاتر ڈی سیل کیے جائیں درخواست گزار کا محقیل مغلیہ فن تعمیر کا ایک اور شہکار آشکار شاہی کلا میں اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی حمام دریافت فرش پر لال پتھر اور دیواروں پر کنکر لائن پلسٹر استعمال کیا گیا حمام میں پانی اور سٹین چینل کا بھی سسٹم موجود ٹریفک قوانین کا احترام محفوظ سفر کا زامین پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیرے احتمال ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے کنال روڈ سے اشرا تک باپ سیٹیو اور طلبہ کی قصیر تعداق میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سیٹیو لیاقت علی ملیک ایران کے ساتھ تجارت کے لیے عالمی پابندیاں آڑے آ رہی ہیں افغانستان کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا رہا ہے پہلی بار بینل اقوامی ٹیکسٹائل نمائش لاہور میں منعکت کی جائے گی گیارہ میں سے چودہ اپریل کو یہ نمائش ہوگی گزشتہ چہمہ میں پانچ پیسٹ تجارتی خسارہ کم ہوا وفاقی سیکرٹری کومرس یونس دھاگا کی گارڈن ٹاؤن میں بینل اقوامی ٹیکسٹائل نمائش کے حوالے سے میڈیا بریپنگ ابھی ایک شور اٹھا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں فلم ٹی وی اور سٹیج کی معروف اداکارہ روحی بانو انتقال کر گئی روحی بانو دو ماہ سے شدید بیمار تھی دس روز قبل اسطنبول کے عثمانیہ ہسپتال میں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا روحی بانو گھردے کی تکلیف اور نفسیاتی امراض میں مقتلہ تھی روحی بانو کی بہن روبینا یاسمین نے انتقال کی تستیر کرتی